پاکستان ایک ایٹمی طاقت تو ہے کمزور معیشت کے ساتھ آپ لوگوں نے اسے کیسے ممکن بنایا؟ یہ دی کمزور نہیں دی ہماری معیشت پوری دنیا میں ایٹمی ٹکنالوجی کو کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں دنیا سے؟ امتی مسلمہ کی مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور بل آئیکن پر کلک کرے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریل فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی میں اس وقت ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جنہیں بلا موالغہ محسن پاکستان کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا میری مراد محترم ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب سے ہے جو سابق ڈائریکٹر جنرل پاکستان اٹومک انرجی کمیشن رہے ہیں ستارہ امتیاز سے انہیں نواز آگیا اسلام علیکم بہت بہت شکریہ میرے لیے اور میرے ناظرین کے لیے بہت عزاز کی بات ہے کہ ہم آپ کی کچھ گفتگو سنیں گے میں سمجھتا ہوں آپ کی طرف سے مہربانی ہے کہ آپ میڈیا جگہ دیتے ہیں اور ہم اپنے وقت خیارت آگے دے سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر اچھا میں مخصر اور ٹو دی پوائنٹ باتیں کرنے کا عادی ہوں میرا پہلا سوال ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت تو ہے لیکن انتہائی کمزور معیشت کے ساتھ آپ لوگوں نے اسے کیسے ممکن بنایا ایک تو یہ ہے کہ اس معنی میں جب یہ پروگرام شروع ہے نائنٹین سیونٹیز کا اتنی کمزور نہیں دی ہماری مریفیت ٹھیک ہے بعض میں ہوتی کہ دیئے تھے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے لیکن دوسرا یہ تھا کہ کچھ لوگ جو تھے نا اللہ نے جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے نا تو کچھ لوگوں کو سلٹ کر کے تو وہ انہوں نے ڈیڈیکیشن بھی دے دیتے ہیں تو ہماری ٹیم ایسی بان گئی جیسے ناین سامنٹی ارلی سامنٹی ٹو میں جیسے مانی رامان خان مرہوم چیرمائی تھیٹا مانی رامان خان مرہوم وہ ہمارے سارے ادمنٹریٹر بھی تے ہمارے چیرمائی بھی تے انہوں نے انہوں نے من پاور سلکشن کا انہوں کا خاص شبہ تھا کیونکہ آئی ایے میں رہتے آئی ایے میں یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ دریوالی جذبہ جذبہ بہت 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 ہے جذبہ ہونا تو پہاڑ بھی ٹو جاتے ہیں کلکل سیسٹی فائز میں جانگے ہم نے لڑی فیصلہ کو نہ ہوئی پھر سیونٹی میں ہم ان لوگوں نے ہمارے ملک کو دو ٹوڑے کر با دیا ایک غصہ تھا ایک جذبہ تھا اور ہم چاہتے تھے اور میں اپنے بارے میں تو کہوں گا کہ میرے تو دن رات دل سے دعائیں یہ نکلتی یا اللہ مجھے تو انہیں پڑھایا ایک گھاؤں سے لے گئے ایک اشاروں سے پوچھایا بہتری نیا ایڈوکیشن دی ہے دنیا بار میں سے اب مجھ سے کوئی کام لے گئے تو جب ایسے حالات میں یہ جانا کہ آدمی بھی فرد بھی ہو مشن بھی ہو اور پھر یہ ہے کہ لیڈرشپ بھی اچھی ہو تو یہ کام ہو جاتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ بعض ہلکوں کا پروپیکنڈا یہ ہے کہ مغربی تھے طاقتیں ہمارے ایٹمی احساسوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں تو خطرات میں ہم گھرے رہتے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں یہاں تک یہ مغربی طاقتیں کیا چاہتی ہیں وہ تو سب کچھ چاہتی ہیں جو ہم نے نہیں چاہیے جو ان کے لیے چاہیے وہ ہی ان کے لیے بہر 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 جو بھی کہنا کہہ رہے ہیں سارے سارے برابر ہو گئے جی بلکل ٹھیک ہے اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ کس سے پاس زیادہ ایٹم کس سے پاس کام ایٹم ہے یہ ہتھاری ایسا ظالم ہے کہ پانچ سے یہ ایکل تو پچاس ساٹھ بلکل یہ ڈیپینڈنس میں ہے اور کس سے ہل آدم کرتا ہے تین اس سے پہلے ناو ہے میں آپ سے یہ ارس کروں گا کہ اپنے لوگوں کی ٹریننگ اپنے لوگوں کا حوصلہ یہ اپنے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہم ایک ایٹمی پاور ہیں ما شا اللہ لیکن ہم نے اپنے ملک کے جو عوام ہیں ان کو فرض کروے ہندوستان ہمارے پر حملہ کرتے تھا اور یہ موڈی جیسے جو آدمی ہے جو انتہائی میں سمجھوں میں مراد نہیں کیوں بے کوف اور جاہلہ انسان ہے اور اپنی باتوں میں رہا ہوا ہے وہ اس طرح آدمی جو نے غط فیصلے لے لیتے ہیں اور وہ پاکستان کے اپرا ایٹمی ہفتہ کر دیتا ہے اس صورت میں جو لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ ایٹمم سے زیادہ افراد افری سے پڑتا ہے یعنی جیپان میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹوٹل خیال نے چیزیں اپنے حیل پڑتے ہیں خیال جیپانیں لابت یہ خیال اور کوئی کپڑوں سے مار گئے کوئی ریڈیشن سے مار گئے کوئی گیرنے سے مار گئے کوئی اینٹ لگنے سے مار گئے کوئی گیسوں میں آ گئے تو ڈیتھ ریٹ اگر انہیں پتہ ہوتا نا کہ کیا پروکارشن کرنی ہے تو اب جپانی بھی کہتے ہیں ساری دنیا کے لوگ مہاری نیسے نتیجے پہنچے ہیں کہ وہاں پہ 60 فیصدی نقصان کام ہوتا اب یہ جو ٹرینر ہمارے ملک میں بھی لوگوں کو دینے چاہیے کبھی میں پڑا خوش تھا کہ سکولوں میں نا وہ این سی سی ہوتی ہے جو ختم کر دینوں نے پاس نہیں کیوں ختم کر دینے کیسے ختم ہوگی مجھے تھا چپکے سے آئی یعنی اتنی بڑی چیز ایٹی فور میں آخری سال اس کا میں نے ایٹی فائیو میں میں نے سٹارٹ کی ایٹی نائن میں کالٹ چھوڑا ہے میں نے اور ایٹی نائن کے بعد وہ بھی ختم ہوگی ہمارا وہ لاسٹی تھا وہ پر یہ بڑا ظلم ہوگا ہے چونکہ ایک تو وہ ٹرینر جو تھی نا یہ نہیں کہا ہم کوئی لڑکے اسے ٹرینرس بن جاتے تھے ٹرینرس پر یہ ٹرینرس کے خلاف لڑ سکتے تھے لازمی فوجی تربیر اسرائیل بھی تو کرواتا ہے نا ایر آر ایس ایس کے گنڈے تیار ہو رہے ہیں اور ہم لوگوں کو وہ روک دیا ہے ان لوگوں نے ہر سکول میں اب بھی شروع کر دیں کالٹ شروع کر دیں اور اس میں جو ایٹم سے ایٹم بم سے جو تپائی ہو سکتی ہے اس کے خلاف بھی جو ٹرینرس کو پورا کیا جائے اور زیادہ نہیں ہے یعنی جو فرق ہے یہ لیول کا فرق ہے کہ آپ عام بم پھینکتے ہیں ہزار پونڈر اور اس سے ایک لیول کا نسان ہوتا ہے اس کے پاس ایٹم بم چل جاتا ہے تو لیول لیول پڑتا ہے نسان بوجود تقریباً ویسی ماسوائی ریڈیائشن کے ٹھیک ہے تو میں پہلے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں بریڈی صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں بریڈی صاحب میرے ساتھ ہی ہیں بریڈی خالد مسود صاحب یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ میں نے بکس کر دیتی تھی اس کے ساتھ پر ٹھیک ہے بکس کا نام ہے کہ میں یہ سیو گارڈ اگینس دیس ویپنز اپنا ہے ہمارے باس یہاں موجود ہے وہ کتاب میں سکرین پر دکھا سکوں اگر تو بہت امپورٹنٹ بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ ایٹم بم اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اس سے محفوظ رہنے کی تربیت نہ ہونا اور افرہ تفری نقصان پہنچاتی ہے پوری دنیا میں آگاہی مہم چلتی ہے ہم لوگ بھی اگر خود کو ان چیزوں کے لیے تیار کریں سیلف ڈیفینس انسیسی اس طرح ہوتی تھی وہ ان چیزوں کی ٹرننگ حاصل کریں تو ہمارے لیے انہیں قابو کرنا آسان ہو جائے گا میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر تک کتاب جو ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع پر لکھی ہے اس سکرین پر آپ کو دکھا بھی دوں تاکہ آپ لوگ یہ کتاب اپنے بچوں کو پڑھا سکیں محلے میں دوستوں کو گفٹ کر سکیں اپنے سکول والوں کو یہ بات کہیے کہ یہ حفاظتی تدابیر کی کتاب اپنی لائبریریوں میں رکھیں یہ میری طرف سے ایک میسج ہے کتاب آپ کو سکرین پر بعد میں یا بھی نظر آ جائے گی ڈرس اب آپ نے بہت ہی اہم بات کہی میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں اگلا سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایٹمی ٹیکنالوجی کو کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ہم بھی تاری استعمال نہیں کر رہا رہے ہمارا تو بجیلے کے مسئلہ ہی حال نہیں ہو رہے اس سلسلے میں ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں دنیا سے دنیا سے نہیں پیچھے ہم اپنے آپ سے پیچھے ہیں ہم اپنے آپ سے ہی پیچھے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہے ہیں ٹھیک ہے اپدا میں یہ ہوئی ہے کہ سیونٹیز میں وابڈا اور اٹامو نیلی کی مشکل میں یہ کمپیٹیشن ہو گیا ہم اپنے آپ نے کہتے ہیں کہ ہیڈرو زیادہ لگنے چاہیے ہیں اٹامو بارے زاہر آئے کہ پروفیشنی طرح سے اٹم زیادہ لگنے چاہیے ہیں ٹھیک ہے دونوں نے نہ لگائے دونوں نے آخر کہنا چاہیے کہ بیڈی کی ضرورت ہی نہیں ہے لگائے کیوں جائے مانیرہ و سامنے ایک پروگرام نیشن کو بنا کے دیا تھا جس میں 24 نکلے ایڈکٹر سے by the end of year 2000 end of 1900 2000 تک 24 نکلے ایڈکٹر ان کو پوش کرنے کے دیئے ہیں یورپ گیا وہاں سے 17 انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ماتے کیا اٹامو بارے زیادہ ملدی ایک مشین کے علاوہ پانچہ سولان دیگر دیگر ہیں جو پرائیٹ سیکٹر ہمارا گیا اتفاق والی بھی گیا ہم ایڈکٹر ہوجاتے ہیں پاک الیٹران ایڈکٹر آنے گئے یہ سترہ کی آزاریں گئے اور ہم نے وہاں کو تیس دن رہے ان کے ساتھ معاہدے شائن کیے کہ پاکستان اور آپ ملکے نکلی ریکٹر بنائیں گے پاکستان کے اندر اور اس طرح انڈیجنیزیشن جنہا اس کی آگاز ہوگا اور جو چیزیں ہم بنا سکتے ہیں وہ آپ نہیں بنائیں گے پھر وہ آئیے پارٹیاں انہوں نے فالون کیا لہور آئے کراچی آئے میں نے سارا ملک دہایا اور انہوں نے انہوں نے امپریس کیا کہ پاکستان جنہا ایک چیزیں کوکستان کے لئے میں ہے جس کا دل اور انہوں نے اس کے لئے میں ہے وہ کام جو بہت بڑا ہے وہ ہم آپ سے کر آ رہے گے تو یہ انڈیجنیزیشن کا پروگرام بھی شروع ہو گیا اور اس میں فرام ایٹم بارہ سے بھی ہمارا آپ کو سنا ہوا گا فرانس ایٹسی ہی جی جی ہوں سے بڑی بات شیت ہوگی 60% پاکستانی نکلی ریکٹر بنا سکتا ہے اور یہ میں 1980 کی بات کر رہا ہوں 60 سال پہلے 60% ہے that meant me کہ پاکستانی انڈسٹری ان کو تقریبا 200 ملین دالر جانا ایور جائیں گے 200 ملین ڈالر ہے پاکستان انڈسٹری کو کمائے گی اب پاکستان انڈسٹری میں 200 ملین ڈالر ہر سال ڈالے جائیں انڈسٹری کی آپ کوبت دیکھیں یہ کنٹری انڈسٹریلیز بھی ہو جاتا لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگ آپس میں ٹانک کھانجتے ہیں اور نہ ہو سکا دوسرے یہ تھا کہ اٹاملی کمیشن کو یہ پروگرام جو تھا میکنگ ڈیفنس کا مچ مور ہمارا جو ہمارے پرشن تھا اور جو امپارٹن تھا جس کو وہ تھا کہ ڈیفنس سے میں اپنی پیسے جیتے ہیں ملتے تھے حکومت سے اس بجٹ میں پھر ہم یہ شیور کا کام جو نا پیشے کا پیشے کا کیا ہم نے اس کو پیشے رکھنا پڑا ٹھیک ہے اور یہ دوسرا کام تھا ڈیفنس کا اس کو الحمدللہ سابقی امیدوں سے آگے بڑھ کرتے ہیں الہمدللہ الہمدللہ پاکستان کی جو اٹامک پاور ہے یہ اٹامک انرجی ہمارے پاس جو بھی اسے نام دے لیں ہم اس حوالے سے عالم اسلام میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں عالمی اسلام میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی جو کمی ہے نا وہ ہے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی ان کی ہوئی ہے اور ٹیکنیکل جو ایڈوکیشن ہے بہت تھوڑی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو انڈسٹریلائزیشن ہے نا یہ ہونی چاہیے اس میں ہم دیتے رہے ہیں انڈونیشیا بھی کہے ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم سارے مل جائیں اور ہمیں یہ نہیں کہ ہم آپ شویل شویل پروگرام شروع کریں اس شویل پروگرام میں ہمیں آپ کی یہ نہیں پوری کریں تو نیٹ بیسز کی اوپر یہ ہم اوہی سی بہت امیت بات تھی یہ ہاں جی تو اس میں یہ ہے کہ اوہی سی بہت اپورٹن بات تھی ہے کہ وہ سو میڈیووں میں تو بڑا بابا ہو جاتا ہے ہم گئے وہاں پہ جو ریاض بھی گئے ریاض میں اسلامی دوریمنٹ بینک ہے ان کے پریزنے صاحب سے بھی ملے وہاں انہوں نے تکھریئیں بھی کروائیں اور انڈسٹریلیس بھی آئیں لیکن آگے بعد نہیں چلی ہے بلکہ ہم نے انہیں افر کیا کہ ہم آپ کے سو دو سو جیتے آج میں یہ ٹرین کر دیتے ہیں نوکلیٹر گانوز میں وہ ٹرینرگ ہے تو ہم انہوں نے دی ان کو ٹرینر ہے آج پرامزٹا چونکہ یہ تو ایک شبیس پر پروگرام تھا نا یونیورسی پروگرام تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری یونیورسی پروگرام تھا لیکن انہوں نے ان کا وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جو نوکلیٹر کے ہمارے پاس بہت اعلانی تیل دیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا آرگومنٹ بڑی ہوتی تیل دیا ہے لیکن یہ کسی بندے بند کرتے ہیں تو پھر کیا کر رہا ہے؟ وہ ہی ہو رہا ہے؟ ملکل ہو رہا ہے۔ صدام السائن سے شروع ہو رہا ہے یہ کام اور اب یہ سارے وہ ہے کہ تیر اتنا نکالو جدا بلکہ وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ تیر نہ نکالو یہ جو زیادہ نکال ہوئے تو ہمارے ذخائر جو کام ہوتے ہیں ہمارے کیسے ہیں یا ہم کنٹرول کرتے ہیں ان کو ملپل اس میں میڈلیڈیسٹ کا جو بہت بڑا چکر چلا ہوئے ہیں اور یہ سارے پاکستان افغانستان یہ سارا جو ہے نا مسلم ورڈ ٹوٹر گا جہا ہور ہے وہ میں سمجھا ہوں کہ اس بات کی ان کو سدا دی جاری ہے کہ دیا دی ہولڈر آئیلنڈ گیس ان دا ورڈ ہے کوئی ایسا اتفاق بھی ہویا ہے کہ اگر آپ دیکھیں جن ملکوں میں اسلام ہے وہاں آئیلنڈ گیس بھی ہے زیادہ میرے کوئی دیکھتے ہیں رچ صاحب آپ نے آنکھیں کھول دیں آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان سائنسی علوم میں بہت پیچھے ہے اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم سائنسی علوم میں اپنی نوجوان نسل کو انجیکٹ کر سکیں صاحب اس میں نا ڈاکس صاحب یہ ہے کہ سائنسی علوم میں ایک ہوتا ہے پڑھنا ایک ہوتا ہے کہ ان سے اخذ کرنا کوئی نہ کوئی مقام پر پہنچنا پڑھنا آسان ہے سب ڈگری لے جاتے ہیں پاکستان میں بہت لوگوں نے امیسی کرتے ہیں یعنی سائنسی علوم حاصل کرتے ہیں یہ میں اگری نہیں کہتا کہ سائنسی علوم نمبر کام ہے نمبر ہماری بہت زیادہ ہے یعنی ہم کوئی دو سو بیس مدین لوگ ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہے اگر دو سو بیس مدین میں جو سائنس پڑھتے ہیں جن کو ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں ان کی بڑی نمبر بن جاتی ہے ایک قوالیٹی ان کی کیسی ہے یہ ایمپورٹن چیز ہے ویسٹ میں یہ کیا ہے انہوں نے جو جتنا سیکھا وہاں ایک سینگ ہے کہ ڈسکور در جینیس ہمارے ملک میں یہ سینگ ہے کہ ڈسکور در جینیس وہاں ڈسکور در جینیس ٹھیک ہے اس پروگرام کی طرح وہ کرتے ہیں کہ بچ میں نہیں سے بچے جو ہے ان کو باش کرتے ہیں وہاں ہر سکول میں ایک باش دار لگے ہویا ہے وہ ان کو باش کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے کہ ایک آئی کیو کس لیول کا بنتا ہے اور کس طرف اس کا آئی کیو کام کرتا ہے ان چیزوں کو لے کے اس کی تربیت کرتے ہیں جب پانچمین شہر میں اجماع میں آتے ہیں تو they are very clear this boy is made to be an engineer this boy is made to be a doctor medical doctor this boy is made to be a economist اب وہ سارا ذہن اس سے لے کے career counseling start ہو جاتی ہے جب وہ گھرمی جمعہ میں جاتے ہیں اس career counseling انتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ you must go to university باپ کہتا ہے میں تو نہیں بیش سکتا ہے وہ کہتا ہے state ویلسان جو کیونکہ state has already discovered کہ وہ بچہ یا بچہ کیا کر سکتا ہے وہ وہ بہت ہمارے گھر میں لیے بڑا فائدہ ہوگا بچہ میں لیے بڑا فائدہ ہوگا وہ اس کو پھر ان کا بچہ بجنے کا نہیں رہ جاتا وہ قوم کا بچہ بن جاتا ہے اور یہ جو قوم کے بچے نا ہمارے یہ چیز نہیں ہیں ہمارے سارا نظام جو نا it is based upon جیسے میں عرض کی cover the genius ہے it is a idiot friendly and genius enemy system idiot friendly and genius enemy this is the system we are living in کیا خوبصورت فکرہ کس طریقے سے گفتگو اختتام کیا لمحہ فکریہ ہمارے لئے سوچنے کے لئے بہت کچھ چھوڑ دیا ڈاکس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی مصروفیات میں سے میرا لئے وقت نکالا ناظرین کے لئے وقت نکالا بہت بہت شکریہ میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کے ناظرین سے بھی اس کا ایکشن مانگو ہے کہ مجھے پرکنسن ہے تو میری language بولنا انداز یہ سارے بھور گئے جائیں میں عمر کی وجہ سے کچھ ایک بیماری پرکنسن جو مشہور باکسر محمد علی قلے کو بھی لگ گئی تھی اس بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اتنا کلیر بول نہیں پا رہا تو اگر آپ کو میری آواز سمجھنے میں کوئی دکت ہو رہی ہو تو ڈاکٹر صاحب نے تو اپنے آجزی کے طور پر یہ کہا اس بیماری میں بھی ڈاکٹر صاحب نے ہم سے بات کی اور آپ تک اپنا پیغام پہنچایا ڈاکٹر صاحب ہمارے لئے یہ چیز عزت کی بات ہے اسلام علیکم